موسیقی اسلام علیکم ویورز آج میں آپ لوگ لئے بہت ہی مزہدار سی چکن ڈرم سٹکس کی ریسپی لے کر آئی ہوں اور یہ میں آپ کو بہت آسان طریقے سے بنانا بتاؤں گی کہ آپ اس کو بہت آسانی سے بنا سکیں گے اور ریسٹرن سے زیادہ اچھی گھر میں تیار ہو جاتی ہیں یہ ڈرم سٹکس اور یہ بچے بڑے سب ہی شوق سے کھانا پسند کریں گے تو اس ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھئے گا اگر آپ میرے چانل پر نائے ہیں تو میرے چانل کو سبسکرائب کریں ساتھ ساتھ all notification کو کلک کریں اس سے آنے والی میری ہر نئی ویڈیو کی notification آپ کو سب سے پہلے ملے گی ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں تو چریہ یہ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو ادھر ایک پین لے لیا ہے اس میں ایڈ کر دیں گے 2 ٹیبل سپون کوکنگ آئل وہ ایڈ کرنے کے بعد اس کے اندر میں ایڈ کروں گی لسن اجرک کا پیسٹ 1 ٹی سپون کے برابر اس کو ہلکا سا فرائی کر لیں گے چند سیکنڈ کے لیے جبھی تھوڑی سی فرائی ہو جائے گی پھر ہم اس کے اندر رکھ دیں گے درم سٹکس درم سٹکس میں نے لیتی 500 گرام کے برابر اس کے اندر 6 درم سٹکس ہیں یہ میریم سائز کی ہیں تو یہ ہم اس کے اندر رکھ دیں گے اس طرح سے اس کو ہلکا ساں پکائیں گے دونوں طرف سے ٹرن کر کے اچھی طریقے سے آپ نے اس کو کوک کر لینا ہے کہ اس کا کلر چینج ہو جائے اتنا ہم اس کو کوک کریں گے 2 سے 3 منٹ لگیں گے تو دیکھیں اس کا کلر چینج ہو گیا ہے اور اوپر ہلکا ہلکا سا گولڈن کلر آ گیا ہے اب اس کے اندر میں ایڈ کر دوں گی آدھا کب پانی پانی ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے مرینہ 1.5 ٹی سپون کے برابر ریڈ چری پاورڈر ہلدی پاورڈر ایڈ کریں گے 1.5 ٹی سپون گرام مسالہ ایڈ کریں گے 1.5 ٹی سپون زیرہ پاورڈر ایڈ کریں گے اس میں 1.5 ٹی سپون تو ان تمام مسالوں کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے اسی کے اندر اور اس کو کور کر کے میں پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اتنے یہ چکن بھی ہماری گل جائے گی اچھی طریقے سے تو یہ دیکھئے پندرہ سے بیس منٹ ہو گئے ہیں چکن گل گئی ہے پانی اچھے سے ڈرائے ہو گیا ہے یہ دیکھئے اچھے سے گل چکی اب اس کو ہم تھنڈا کر لیں گے تو دیکھئے تھنڈی ہو گئی اچھی طریقے سے اتنی تھنڈی ہو جائے کہ آپ آرام سے اس کو شرد کر سکے تو جتنی drum sticks ہیں ہمیں سب کو میں شرد کر لوں گی اس کے اوپر سے سارا گوش اتار لیں گے اس طرح سے یہ دیکھئے اور drum sticks جو ہیں اس کی جو ہڈی ہے اس کو ہم نے پھیکنا نہیں اس کو آپ نے سمال کے رکھنا ہے اس کو ایک سائٹ پر رکھتے چلے جائیں گے اسی طرح سے جتنی بھی drum sticks ہیں ہمیں سب کو میں شرد کر لوں گی سارا چکن اس پر سے ہٹا لوں گی اس کے بعد ہمیں چاہیے ہوں گے آلو تین عدد میڈیم سائز کے آلو تے ان کو میں نے بوائل کر کے شرد کر لیا ہے اس کے اندر میں ایٹ کروں گی نمک 1 ٹی سپون کے برابر چکن کے اندر میں نے نمک ایٹ نہیں کیا تھا ابھی ایٹ کر رہی ہوں ہر ادھنیاں ایٹ کریں گے آدھا کپ اس کو مکس کر لیں گے اچھی طریقے سے اس کو مکس کرنے کے بعد ہم چکن ایٹ کر دیں گے اس کے اندر شرد ہوا ہوا وہ اچھی طریقے سے مکس کریں گے اس کے اندر تو یہ دیکھئے اس کو ہم نے مکس کر لیا ہے اس کا جو مکس کر ہے تھوڑا سا پتلا ہے تو اس لئے میں اس کے اندر ایٹ کر رہی ہوں بریڈ کرمز اگر آپ کا بھی مکس کر اس طرح سے تھوڑا سا پتلا ہو تو آپ لوگ بریڈ کرمز ایٹ کر سکتے ہیں 3 to 4 ٹی بل سپون کے برابر ایٹ کر دیجئے گا تاکہ اچھے سے یہ بائنڈ ہو سکے تو مکس کر ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اب ہم ہاتھ پہ لگا لیں گے اوئل اس کے اوپر ہم رکھ دیں گے مکس کر تھوڑا زیادہ کونٹیٹی میں اس طرح سے اس کو آپ نے ہاتھ سے پریس کر لینا ہے اس کے اوپر ہم رکھ دیں گے چیز چیز آپ لوگ کوئی سا بھی لے سکتے ہیں چیڈر یا موزریلا میں دونوں مکس کر کے یوز کر رہی ہوں اور ہڈی سینٹر میں رکھ کے اس کو ہم ڈرم سٹک کا شیپ دے لیں گے اگر مکس کر کم لگے تو آپ اس طرح سے لگا سکتے ہیں دیکھیں آپ نے اس طرح سے اس کو شیپ دے لینا ہے تھوڑا ٹائٹ لی آپ نے اس کو بند کرنا ہے کہیں کھلنا جائے فرائے ہونے میں اس بات کا خیال رکھئے گا تو دیکھیں آپ نے ٹائٹ لی اس کو اس طرح سے بنا لینا ہے تو اب میں ساری ڈرم سٹک اسی طرح سے تیار کر کے رکھ لوں گی اب یہ تیار ہو جائیں گی تو آپ دس سے پندہ منٹ کے لیے اس کو فریزر میں رکھ دیجئے گا اس کے بعد ہی اس کی کوٹنگ کریں گے تو دیکھیں دس سے پندہ منٹ کے بعد اس کو میں نے فریزر میں سے نکال لیا تھا اور کوٹنگ کرنے کے لیے ہمیں انڈے چاہیے میدہ چاہیے اور بریڈ کرمز چاہیے تو سب سے پہلے ہم میدہ لگا لیں گے ڈرم سٹک کے اوپر اس کے بعد لگائیں گے انڈا اچھی طریقے سے آپ انڈا لگا لیجئے اس کے اوپر پھر ہم لے لیں گے بریڈ کرمز اور بریڈ کرمز لگا لیں گے اس کی اوپر اچھے سے اسے کوٹ کر دیں اور بریڈ کرمز کو بھی اچھی طریقے سے اس کی اوپر لگا لیجئے گا تو یہ دیکھیں یہ ریڈی ہو گئی ہے اب میں اسی طریقے سے ساری ڈرم سٹکس کو ریڈی کر لوں گی اور کڑھائی میں میں نے تیل گرم کرنے کے لیے رکھ دیا تھا تو اب اس کو ہم فرائی کر لیں گے اس کو آپ ہائی فلیم پہ بھی فرائی کر سکتے ہیں کیونکہ سب چیزیں تو اس کے اندر پکی بھی ہیں بس اوپر سے ہمیں اس کو کلر دینا ہے تو اس کو ہم اتنا ہی فرائی کریں گے تو دیکھیں دونوں طرف سے جب یہ فرائی ہو جائے گی پھر ہم اس کو نکال لیں گے اس کو ٹرن کر لیں گے اس طرح سے ایک طرف جب کلر آ جائے گا تو اب دیکھیں اچھے سے فرائی ہو گئی اب اس کو میں نکال لوں گی تو یہ دیکھیں مزیدار سی ہماری درم سٹکس ریڈی ہو گئی ہیں بہت ہی مزیدار بنتی ہیں آپ لوگ ٹرائی ضرور کیجئے گا اور اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور افتار کے لیے بالکل آئیڈیل ریسیپی ہے افتار پارٹی کے لیے بالکل آئیڈیل ریسیپی ہے آپ لوگ بنا سکتے ہیں اس کو سرف کر سکتے ہیں دیکھیں میں آپ کو اس کو توڑ کے دکھاتی ہوں اس وقت ہی کافی گرم ہو رہی تھی تو یہ دیکھیں اس کا اندر سے لک لگ رہی ہے نا مزیدار تو ٹرائی ضرور کیجئے گا اور اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا مجھے سو ویورز اگر آپ لوگوں میں یہ ریسیپیز اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ ضرور کیا کریں شیئر بھی ضرور کیا کریں اپنے فرنڈز کے ساتھ فیملی کے ساتھ تو مجھے اپنی دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ